ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے اور آپ کے دعاوں سے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں تو فرنس آج بس میں سمپل چاور بنا رہی ہوں چکن والے تو چکن والے چاور بنا رہی ہوں میں نے سوچ آپ کے ساتھ ریسی پر شیئر کر لوں بلکل سمپل رائز بنا رہی ہوں گی آج میں یہ آئل ڈالا اور یہ پیاز فراؤن کر رہی ہوں اور یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے یہ چکن ہے اور یہ آلو کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ مسالہ اور یہ ٹیماتر تو بس یہ سمپل ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیاز ہمارا بھی ہو رہا ہے براون ہو رہا ہے اور جیسے یہ براون ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد چکن ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے تو بس یہ پیاز براون ہو رہا ہے اور یہ ملکشک بھی بنایا یہ پیریوں میں یہ پیاز براون ہو گیا اور اب ہم چکن ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اور جو اس کی سمیل ہے وہ چلی جائے گی میں تو ایسی بناتی ہوں پیاز میں پہلے چکن کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد اپنے سارے مسالے ڈال دیں گے دوڑ بھی بوائل ہو گیا پاس میں اور ہمارا چکن بھی فرائے ہو رہا ہے بس جلدی جلدی بنا لیں گے اور بچے آج میرے گئے ہوں ہیں میں اپنی بھڑی نانوں کے گھر میری ماسوں کے گھر گئے ہوں ہیں میری کزن کی بیٹییں بھی ان کے جتنی آنا تو ان کے اچھی فرینڈشی پران کے ساتھ تو اس کے لئے پیر وہ لوگ بھی گئے ہوں ہیں تو یہ ابھی مسالہ بھی ڈال دیا ٹیماٹر بھی اور آلو بھی ڈال دیا میں نے بس ابھی اچھے طریقے سے اس کو فرائے کریں گے اور اس کے بعد پانی ڈال دیں گے پھر ڈک کے پکائیں گے تو فرینڈشی ابھی پانی ہو گیا تھا اور میں نے چاول بھی ڈال دیا بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے یہ چلیں یہ دیکھیں فائنل لک تو فرینڈش چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے باتیں